بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خبر سامنے آگئی ہے کہ چین دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا ہے سوپر پار بننے کی جانب ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکی صدر اور چینلی صدر شیجن پنگ کے درمیان ہونے والی ورچول ملاقات پر جو کہ کم و بیش تین گھنٹوں تک محیط رہی اور جس میں امریکی صدر نے بیجنگ پر انسانی حقوق سے متعلق معاملات پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جبکہ شیجن پنگ نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ چین تائیوان کے معاملے پر اشتاہ لنگیزی کا چھوٹا موٹا نہیں بلکہ سخت ترین جواب دے گا دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دونوں فریقوں نے پہلے سے جاری کشیدگی کو کم کرنے اور تناسات سے بچنے کی کوشش کے حوالے سے یہ ورچول میٹنگ کی تھی لیکن یوں لگ رہا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان حالات پہلے سے زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں دوستو فوری طور پر بظاہر باتچیت کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا دونوں رہنماؤں کو اپنے سر تعلقات بحال کرنے کا موقع ملا تھا لیکن شمالی کوریا، افغانستان، ایران اور توانائی کی عالمی منڈیوں، تجارت اور مسابقت اس کے علاوہ فوجی مسائل، وبائی امراض اور دیگر شعبوں پر تبادلہ خیال ہوا جس میں وہ اکثر متفق نہیں ہوتے چین کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ چینی صدر شیجن پنگ نے امریکی صدر سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ واشنگٹن کی چین سے متعلق پولیسی کو ایک اقلی اور عملی راستے پر واپس لانے کے لیے سیاسی قیادت کا استعمال کر سکتے ہیں جبکہ جو بائیڈن نے تنازات سے بچنے کی بھی بات کی جو بائیڈن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ چین اور امریکہ کے رہنماؤں کے طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے ممالک کے درمیان تنازات نہ ہوں انہوں نے کہا کہ صرف سادہ اور سیدھا مقابلہ کرتے ہیں لیکن چینی صدر شیجن پنگ نے امریکی صدر کو خبردار کرتے ہوئے کہا جو تم دنیا کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہو اسے تمہیں فوری طور پر بند کرنا چاہیے اور تائیوان کے معاملے پر خبردار کرتے ہوئے چینی صدر نے کہا کہ تائیوان کے معاملات میں اگر امریکہ ٹانگ اڑائے گا تو چین کی جانب سے اسے بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا دو دو جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چین امریکی اشیاء اور سبسٹس میں مزید دو سب ڈالو کے خریداری چاہتا ہے لیکن چینی حکام نے کہا ہے کہ چینی صدر نے جو بائیڈن کو بتایا ہے اس معاملے کو سیاست سے الگ رکھ کے اگر بات کرنی ہے تو کرو دو دو دوسری جانب چینی صدر شیجن پنگ نے تائیوان کے معاملے میں امریکہ کی حمایت کے حوالے سے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو اس سے کھیلنا بند کرو چینی صدر نے کہا کہ ہم ابھی تک صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بڑے خلوص سے کوشش کر رہے ہیں کہ پر ام طریقے سے دوبارہ اتحاد قائم ہو جائے لیکن اگر تائیوان کے الادگی پسند اشتال انگیزی کرتے ہیں یا ریڈ لائن عبور کرتے ہیں تو ہمیں فیصلہ کون اقدامات کرنے پڑے گئے اور اس میں امریکہ تائیوان کی حمایت کرنا بند کرے اگر اس نے تائیوان کی مدد کرنا اور وہاں پر شرارت بازی بند نہ کی تو چین پھر امریکہ سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے گا دوستو اس دفعہ جو امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان ورچول میٹنگ ہویا ہے جو تین گھنٹے پر محیط رہی اس میں چینی صدر شیجن پنگ کا بات کرنے کا انداز ایسا ہی تھا ان کی باڈی لینگوی دنیا کی سوپر پارک ایک لیڈر کی طرح تھی جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن واضح طور پر کافی زیادہ ڈی مورالائز نظر آ رہے تھے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے پیچھے بڑی ہی اہم وجہ ہے اور وجہ یہ ہے چین امریکہ سے ہر لحاظ سے آگے نکل چکا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی جنرل نے جو کہ امریکہ کا ٹیکنالوجی کا ہیٹ رہا ہے اس نے کہا تھا جی ترین ٹیکنالوجی میں چین کے سامنے امریکہ ایک بچے کی حصیت رکھتا ہے کیونکہ چین اس سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے اور یہ اس خبر کا حوالہ انہوں نے بلومبرگ کے حوالے سے دیا اور وہ یہ ہے کہ چین اب امریکہ سے آگے نکل کر دنیا کا امریک ترین ملک من چکا ہے دنیا بھر میں مجموعی مالیت دوہزار بیس میں پانچ سو چودہ ٹریلین ڈالر سے بڑھ گئی ہے جو سن دوہزار میں ایک سو چھپن ٹریلین ڈالر تھی اور دوستو ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن دوہزار سے لے کر دوہزار اکیس تک دنیا کی مجموعی دولت جو کہ پانچ سو چودہ ٹریلین ڈالر ہے اس میں ایک تہائی چین کا ہے اس کی دولت سن دوہزار میں محس سات ٹریلین ڈالر سے بڑھ کر ایک سو بیس ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے دوستو امریکہ جائداد کی قیمتوں میں چین سے بہت زیادہ پیچھے رہ چکا ہے اور اس مدد کے دوران چین نے مجموعی طور پر اپنی دولت کو دگنا سے بھی زیادہ کر لیا ہے اور صرف چین کی دولت نوے ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے دوستو جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس نے امریکہ کے خوش اڑا دی ہیں کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک دنیا کی سب سے بڑی مویشتیں ہیں ان میں ایک تہائی سے زیادہ دولت دس فیصد امیر گھرانوں کے پاس اور اس کا حصہ مسلسل بڑھ رہا ہے دوستو اب چین سوپر پار سے صرف چند پوائنٹ سے پیچھے ہے اور وہ بھی شاید وہ آنے والے ایک سے دو سال میں حاصل کر لے گا اور اس کے بعد چین کی جانب سے عالمی سوپر پار ہونے کا نہ صرف دعویٰ کر دیا جائے گا بلکہ چین نے اس پر ابھی سے ہوم ورک شروع کر دیا ہے دوستو ایک طرف تو امریکہ کی جانب سے چینی صدر سے کہا گیا کہ ہمیں تنازات کی طرف نہیں جانا چاہیے دوسری جانب چین کو گھرنے کے لیے بہرہ جنوبی چین کے اندر اس نے ایک جنبا چوڑا جال بچھا دیا ہے بہرہ جنوبی چین میں چین کو گھرنے کے لیے اس نے بھارت جاپان آسٹریلیا اب برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک اتحار تشکیل دیا ہے جس کے ذریعے چین پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چین جنگی تیارے اس وقت مسلسل تائیوان کے دفاعی زون کے اندر پروازے کر رہی ہیں جس کے لیے امریکہ نے چین کو تنبیہ جاری کی تھی لیکن چین اپنے ایٹمی صلاحیت رکھنے والے بمبار تیاروں کو بھی ان ایریاز کے اندر ڈپلائی کر چکا ہے تاکہ اگر تائیوان کے ساتھ معاملات تیع نہ ہوں تو ان پر حملہ کیا جائے تو ان پر حملہ کر کے معاملات کو کنٹرول کر لیا جائے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فضائی دفاعی شناخ زون کسی بھی ملک کے علاقے اور فضائی حدوث سے باہر کا علاقہ ہوتا ہے لیکن وہاں پر آنے والے غیر ملکی تیاروں کو شناخ نگرانی اور قومی سلامتی کے مفاد میں کنٹرول کیا جاتا ہے چین اور تائیوان انیس سو چالیس کی دہائی میں خانہ جنگی کے دوران تقسیم ہوئے تائیوان کے معاملے پر امریکہ اور چین کے درمیان کافی زیادہ کشیدگی ہے امریکہ اپنے بمبار جنگی تیاروں کو بھی چینی پانیوں میں بھیتا رہتا ہے اور اس نے اپنا ایک جنگی بحری بیڑا بھی بہرہ جنوبی چین میں ڈپلائے کر رکھا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے چین کے پانیوں میں گھسنے والی امریکہ کی جہوری عبدوز کو ایک حادثہ پیش آیا تھا جو کہ زیر سمندر کسی پہاڑ سے ٹکرانے کی وجہ سے تھا لیکن امریکہ کی جانب سے الزامات لگائے گئے کہ چین نے اپنی کسی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے امریکہ کی اس ایٹمی عبدوز کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ اس پہ حملہ کر کے اس سے شدید نقصان بھی پہنچایا ہے تو دوستو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں اور آنے والے عرصے میں تیسری عالمی جنگ کا نکتہ اغاز بہرہ جنوبی چین سے ہوگا جس کا اشارہ چینی صدر شیجن پنگ نے دے دیا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حمارث موسیقی